السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک سے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی آپ سب کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں تو آج کے ڈائیٹ والوں کا آغاز کرتے ہیں مورننگ ڈرنک کے ساتھ اور آج کی مورننگ ڈرنک بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہے ویٹ لاؤس میں اور آج میں مورننگ ڈرنک میں پیوں گی زیرا وارٹر اور اس کے لیے میں نے کوارٹر ٹی سپون زیرا وارٹر ایک گلاس پانی میں رات کو بھگو کے رکھ دیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں کہ میں نے کور کیا ہوا تھا صبح کے ٹائم پانی کا کلر اور جو زیرا ہے اس کی کنڈیشن ایسی ہوگی جیسی کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے یعنی کہ زیرا جو ہے وہ نیچے گلاس میں بیٹ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام فائدے پانی میں آ چکے ہیں اور پانی کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور ایسا کلر ہو جائے گا تو بس جی آپ کی بہترین مورننگ ڈرنک ریڈی ہے میں اس میں آدھا لیمون ہی چوڑ لوں گی کیونکہ مجھے لیمن بہت زیادہ پسند ہے اور اس سے جو مجھے ڈرنک کا فلیور ہے وہ بھی زیادہ پسند ہے لیکن اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے لیمن یا کوئی الرجی ہے تو آپ یہ پانی بغیر لیمن کے بھی پی سکتے ہیں یہ اتنا ہی فائدے مند ہے لیکن اس پانی کو آپ نے نیم گرم بغیرہ کچھ نہیں کرنا ہے بس روم ٹمپریچر پہ آپ نے یہ رات کو بھگو کہ زیرہ پانی میں رکھ دینا ہے اور صبح آپ نے سیف چھان کر ایز ایٹس پانی پی لینا ہے اس سے بوائل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اب میں آپ کو دیتی ہوں تھوڑی سی موٹیویشن کیونکہ ویٹ لوس میں موٹیویشن کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ سب کے لیے موٹیویشن کا سبب میں ہی بن جاؤ تو جی میری دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے اور میری سب سے بڑی بیٹی ٹویل ویئرز کی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اگر آپ میرے بچوں سے ملنا چاہتے ہیں تو میں نے چینل مونیٹائزیشن کا ولوگ میں نے اپڈیٹ کیا تھا اپنے چینل پہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری بڑی بیٹی ٹویل ویئرز کی ہے اور اگر میں خود کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتی جتنا میرا ویٹ ہو گیا تھا ایٹی سیون کیجی تو آج میں کبھی بھی لوز نہیں کر پاتی میں نے خود کو موٹیویٹ کیا اور آخر خود کو مینٹین رکھنے کی میں ٹیپس بھی فولو کرتی رہتی ہوں ڈائیٹ پلان بھی فولو کرتی رہتی ہوں تو الحمدللہ الحمدللہ کہ میری بیٹی اتنی بڑی ہے اس کے باوجود میں نے خود کو ابھی تک مینٹین رکھا ہوا ہے اور اپنا ویٹ بھی میں نے مینٹین رکھا ہوا ہے ہاں ایک دو کیجی کم یا زیادہ ہونا وہ روٹین ہے پارٹ ہے لائف کا لیکن یہ ہے کہ میکسیمم میرا ویٹ مینٹین ہی رہتا ہے یہ سب آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بھی تھوڑی سی موٹیویشن مل سکے کہ اگر میں نے بھی ویٹ لوس کیا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ کے بچے بڑے ہو چکے ہیں آپ ورکنگ لیڈیز ہیں ہاؤس پائف ہیں جوب گوئنگ ہیں سکول گوئنگ ہیں یونیورسٹی گوئنگ ہیں تو جی کوئی ایشو نہیں ہے آپ بھی بہت ایزی لی ویٹ کم کر سکتے ہیں ڈائیٹ پلانس کو فولو کر کے کچھ ٹپس کو فولو کر کے تو آپ بھی انشاءاللہ اپنے آپ کو مینٹین کر سکتے ہیں تو جی اب چلتے ہیں اپنے ناشتے کی طرف اور امید ہے کہ آپ کو تھوڑی سی موٹیویشن ضرور ملی ہوگی تو جی ناشتے میں آج میں نے لیا تھا جی ون کپ آف کافی لو فیٹ ملک والا اور اس کے ساتھ میں نے لیا تھا جی ایک بوائل ایگ اور صبح صبح یہ بہترین ناشتہ ہوتا ہے اگر آپ کافی کا ایک کپ پی لیں تو یقین کریں کہ اتنا فلنس کا حساس ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو کم سے کم تین چار گھنٹوں تک تو کچھ بھی کھانے پینے کی طلب نہیں ہوتی ہے اچھا ویٹ لوز کرنا چاہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن آپ کوئی قیدی نہیں بن گئے ہیں کہ آپ نے ایک ہی چیز ہے جو ڈیلی وہ ہی بریک فاسٹ میں کھانی ہے ڈیلی لانچ اور ڈینر میں بھی وہ ہی کھانا ہے آپ بدل بدل کے آپ ورائیٹی لے سکتے ہیں تاکہ آپ بور نہ ہو اور ویٹ لوز جننی کو بھی آپ انجوائے کریں تو میں بھی اسی طرح تھوڑا سا ڈیفرینٹ پلان کرتی رہتی ہوں ناشتہ کرنے کے بعد بلکل بھی نہیں بیٹھوں گی چھو چھوٹے اپنے کام سمیٹ لوں گی ڈبل فائدہ ہو جائے گا کام بھی ہو جائیں گے اور میں ایکٹیو بھی رہوں گی اور ٹرس می کچھ دنوں کے بعد یہ عادت بن جاتی ہے پھر آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں تو جی اس کے بعد چلتے ہیں اپنے لنچ کی طرف اب میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ لنچ میں میں نے کیا کھایا تھا تو جی لنچ میں آج میں نے بہت مزے کی چیز بنائی تھی اور وہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی اور بہت ہیلڈی لنچ تھا یہ کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ویٹ لوس میں اگر ہم اپنا خیال نہیں کریں گے یا جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بالکل ہی فاکوں پہ آ جاؤ تو وہ ویٹ لوس آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے لوس دے گا یعنی کہ آپ کا لوس شروع ہو سکتا ہے آپ کی سکن کا کمپلیکشن خراب ہو سکتا ہے تو آپ کی جو سکن کا کی ٹون ہے وہ ڈارک ہو سکتی ہے ڈارک سرکلز ایشیوز ہو سکتے ہیں تو اتنے زیادہ لوس سے اچھا ہے کہ آپ ہیلڈی ڈائیٹ پرین فولو کریں اور ہیلڈی ویسے اپنا جو ویٹ ہے وہ ریڈیوز کریں کیونکہ اگر تو ہاؤس وائف ہیں ورکنگ لیڈیز ہیں تو ظاہر ہے کہ تھوڑی سی ایج کے بعد جا کر تو آپ بالکل ہی زیادہ فاکو والی ڈائیٹ آپ لیں گے تو آپ اپنے ساتھ نقصان کریں گے ظلم کریں گے اس کے سوا اور کچھ نہیں کریں گے یہ میری چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ اپنا ویٹ لوز کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو کائنلی ہیلڈی ویسے کریں تو جی میں نے لیا تھا ایک ایپل اس میں سے میں نے ہاف کٹ کر لیا تھا اور ہاف جو ہے وہ میں نے نیکس ٹائم کے لیے سنبھال لیا ہے ہاف بنانا میں نے لیا ہے تھوڑا سا کچھا تھوڑا سا پکا اس طرح کا ویٹ لوز میں یوز کرتے ہیں بہت پکاوا بنانا یوز نہیں کرتے ہیں اونی ون ڈیٹ لے لی ہے دو میں نے بادام لے لیا ہے اور جی ایک ٹی سپون میں نے لے لیا ہے چار مگز کا یہ بہترین قسم کا لانچ ریڈی ہوگا اس کے بعد میں نے لو فیٹ یوگرٹ لے لیا ہے تقریبا یہ ہاف باول آپ کہہ لیں کہ ہے اور اگر ٹیبل سپون کہا جائے تو شاید یہ ساتھ آٹ ٹیبل سپون ہوگا اب یہ تمام فروٹ ہیں وہ ہم نے اس یوگرٹ میں ڈال دینے ہیں کسی قسم کی شوگر کا استعمال نہیں کرنا ہے کسی قسم کی سویٹنر کا یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ جو یوگرٹ ہے یہ لو فیٹ ہے اور اگر آپ گھر کا بنا ہوا دہی یوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے بلائی اوپر سے اتار کر تو سیپریٹ کر لینی ہے اس کا یوز آپ نے نہیں کرنا ہے ادھر وائز اس رہاں کے لو فیٹ جو یوگرٹ ہوتے ہیں پیکٹس میں وہ ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں اور بہت اکنومیکل پرائس میں یہ مل جاتے ہیں یہ اتنا میٹھا ہوتا ہے کیونکہ اس میں فروٹس ایڈ ہیں اور یہ بہت ہیلڈی لنج ہے ہمارا اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی سویٹنر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو جی بس یہ میرا بہت ہی یمی اور ہیلڈی لنج ہو گیا تھا اور کیونکہ اس سے مجھے فروٹس کا پورشن بھی مل گیا تھا اور ڈیری کا پورشن بھی مل گیا تھا آپ چاہیں تو اسے بریک فاسٹ میں بھی آپ کھا سکتے ہیں تو جی دو بجے میں نے لنج کیا تھا تو چار بجے میں نے ایک کپ گرین ٹی کا پیا تھا سمپل گرین ٹی بنائی تھی اور وہ بس ایک کپ میں نے سپ سپ کر کے پی لی تھی تو جی چھے بجے مجھے تھوڑی سی کریونگ ہو رہی تھی میٹھے کی تو اب میں کیا کروں گی تو جی میں کسی بھی سنیک کی طرف نہیں جاؤں گی سمپل میں نے ایک ڈیٹ لے لی تھی اور تین بادام لے لیے تھے جو کہ میرے ہیلتھ کو بھی فائدہ دے اور میں دائیں بائیں کی چیزوں کی طرف بھی نہ جاؤں تو اس سے میں نے اپنی گریونگ پوری کر لی تھی اب چلتے ہیں جی ڈائریکٹ اپنے ڈینر پہ کہ ڈینر میں میں نے کیا کھایا تھا تو جی ڈینر میں گھرم پہ بنا تھا مٹن کورما اور میں وہ ہی کھاؤں گی اور کس طریقے سے کھاؤں گی کہ جی میں دو ووٹیاں جو ہیں وہ میں لوں گی مٹن کی یوز کرنا شروع کر دیا ہے لیکن پھر بھی میں نے جو آئل تھا وہ جتنا میں سیپرٹ کر سکتی تھی میں نے کر دیا ہے اور اس کے بعد لے لیا ہے جی میں نے ایک ٹی سپون پودینے کی بنی ریچٹنی جس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ بہت جل شیئر کروں گی یہ بہت ٹیسٹی بھی ہوتی ہے ویٹ لوس میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے تو اس کے ساتھ گھر کی بنی ہوئی میں آدھی روٹی لے لوں گی کیونکہ میں نے پورا دن آج روٹی یا بریٹ کا یوز نہیں کیا تھا تو وہ میں ڈینر میں کر رہی ہوں ہاف روٹی میں لے لوں گی اور یہ میرا بہترین سا ڈینر میرا ہو جائے گا رائٹ اٹو کلاغ ڈینر سونے سے کم سے کم دو گھنٹے پہلے کر لینا چاہیے میں تو جی تین گھنٹے پہلے کرتی ہوں یارہ بجے کے اراؤنڈ سو جاتی ہوں کیونکہ بچوں نے صبح سکول جانا ہوتا ہے تو میں آٹھ بجے ڈینر کر لیتی ہوں اچھا جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کا فیملی کے ساتھ کہیں باہر جانے کا پلان بن جائے آئس کم کھانے کا پلان بن جائے کچھ سناکس کھانے کا پلان بن جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ اسی طرح ہمارا پلان بن گیا تھا کہ بچوں کو آئس کم کھانی تھی تو ہم لوگ آئس کم کے لیے باہر آ گئے تھے اب میں کیا کروں گی میں نے یہ کیا تھا کہ میری چھوٹی بیٹی ہے اس کا اور میں نے ایک ہی کپ آرڈر کیا تھا اور اس میں میں صرف ایک دو جو اس کا جو چمچ ہے نا بس میں میں وہ ٹیسٹ کروں گی اور ضرور کروں گی اور باقی میں اسے دے دوں گی پہلے میں نے ایک چمچ ٹیسٹ کیا اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو دے دیا اس کے تھوڑے بعد پھر میں نے ایک چمچ ٹیسٹ کیا اور پھر میں نے اسے واپس کر دیا اس سے یہ ہے کہ میری کریونگ بھی پوری ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ بچی بھی خوش ہو گئی یہ ہے کہ میرا جو ویٹلوس ہے اس میں بھی کوئی مجھے کنفیوزن نہیں آئی تو جی گھر آ کر میں نے اپنی بیٹ ٹی تیار کرنی تھی اس کے لیے میں نے ہاف لیمن لے لیا تھا اور اس کا جوس میں نے کپ میں نکال لیا تھا اور چھلکا اور اس کے ساتھ میں نے ایک ٹی سپون گرین ٹی کے لیوز ایک چھوٹی سی سٹک دارچینی کی اور ایک پنچ اجوائن ان تمام چیزوں کو ایک کپ پانی میں ڈال کر تو میں نے اوبال آنے تک ویٹ کیا تھا دارچینی کی سٹک پہلے نہیں ڈال لی جب اوبال آیا دارچینی کی سٹک ڈال کر تو فلیم آف کر دی اور اسے کور کر دیا جب یہ ہلکی سی نیم گرم ہو گئی تو پھر میں نے اسے جو لیمن جوس میں نے جس کپ میں نکالا تھا اس میں میں نے یہ ٹی اپنی نکال لی تو جی آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور اگر میری چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے سرکر میں موجود میری پکچر کو کلک کر دیں اللہ حافظ